اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل مکھی گر گئی تو پورا ڈبو کر نکالیں گے میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مکھی کسی چیز کسی پینے کی چیز میں چلی جائے تو اسے پورا ڈبو کر باہر نکال دینا چاہیے تو پھر وہ چیز استعمال کر لیں اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں راشت صاحب انڈیا سے جی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے تو یہ جائز ہے اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھیک سکتے ہیں اب اس میں پھر علماء نے بحث کیے کہ جسمانی شفا ہے یا مادی شفا ہے یعنی روحانی شفا ہے یا مادی شفا ہے بعض نے کہا اس سے تگبر ختم کرنے کے لیے کہا گیا یہ واللہ عالم اب یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا تو خلاصہ بارال حدیث کا یہی ہے کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر عمل کرنا واجب ہو حدیث میں عباحت ہے یعنی عمر عباحت کے لیے کہ یہ جائز ہے یعنی کھانا اس سے ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ اس کا امکان تھا کہ مکھی گر گی تو پتہ نہیں کھانا ناپاک تو نہیں ہوگیا تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ آپ اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھیک دیں آپ تو نبی نے جو فرمایا شفا ہے تو شفا ملے گی اب چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ ہے یا کھانا اتنا تیز گرم ہے کہ مکھی گر کے وہ پگل گئی اندر اس کی علائش نکل جاتی ہے تو پھر ہی عمل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جس کھانے کا تذکر ہے وہ تو نارمل کھانا جو جو عام طور پر جو نارمل ٹیمپریچر والا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو تیز گرم کھولتی بھی چائے میں گر جائے اس بیس پہ کوئی پوری چائے اگر نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے یہ ایک جائز حکم ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے چائے میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کریں کیا یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مکھی چائے میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو کر نکالے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے ہدایت اللہ خان کشمیر سے واہ بھائی واہ ہدایت اللہ خان آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ مکھی چائے میں گر جائے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہدایت خان چائے تھی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ چائے نسوار پان گٹکہ سگرٹ یہ تو ہمارے دور کی بدتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں ہاں یہ حدیث ہے کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو دبو کے نکال کے پھیک دو کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفائے یہ بالکل صحیح حدیث ہے تو یہ البتہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے لہذا اگر کوئی نہ بھی کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اطلاع دے دی ہے کہ اس سے انشاءاللہ بیماری نہیں ہوگی آپ کو صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا باقی کسی کو اگر طبعی طور پر گھن آتی ہے تو اس کو شرعن مجبور نہیں کیا جاتا جیسے جھوٹا پینہ حدیث سے ثابت ہے لیکن اگر کسی کو کسی کے جھوٹا پینے سے متلی آ رہی ہے تو کوئی زبردستی تو نہیں حکم ہے کہ لازمی کسی کا جھوٹا پیا کرو تو ہر ایک کی مزاج الگ ہے تو ایسے حکام کا تعلق آداب سے ہوتا ہے شرعی مسائل سے نہیں ہوتا تو اس لیے کوئی اگر مکھی کھانے میں گر گئی ہے تو آپ ڈبو کے نکال کے پھیک دیں اور کھا لے کھانا انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی اضروع حدیث ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ کو گھن آ رہی ہے تو پھر نہ کھائیں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے اس میں چائے میں مسئلہ یہ ہے کہ چائے اگر بہت تیز گرم ہوتی ہے تو اس میں ہمارے حضرت مفتی رشیدہ صاحب رحمہ اللہ یہ فرمائے کرتے تھے کہ تیز گرم چائے میں جب مکھی گرے گی تو وہ پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے وہ جل کے جو ہے نا اس کے اندر کی گندگی نہ اس میں شامل ہو جائے تو ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ اس زمانے میں کھانا اتنا تیز شدید گرم نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے تو وہ اس کے کھانے کے بارے میں ہے تو چائے تو کھولتی بھی چیز ہوتی ہے تھنڈی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر کھولتی بھی چائے میں مکھی گر جائے وہ تو فوراں جناب اس کا تو وہ بن جاتا ہے وہ یعنی یوں سمجھیں کہ وائل ہو گئی وہ تو ایک قسم کی اور یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو گندگی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو گئی ہو اس لئے تیز گرم چائے میں اگر مکھی گریے تو پھر اگر کوئی نہ پیئے اور پھر یعنی پھر اس بارے میں بعض علماء کی رائی ہے کہ حدیث اس سے اس کا تعلق نہیں ہے پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھے آپ